اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وہ کونسی سورہ ہے جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا جی ہاں وہ قرآن مجید کی بیس نمبر سورے سورے تاہا ہے یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ اسلام کے کٹھر سے کٹھر دشمن بھی جب اس کے آگوش میں آتے ہیں تو ان کے دل جویں وہ پگل جاتے ہیں اجتماعی متعلق قرآن الحکمہ ٹی وی چینل کے اوپر ہم پچھلے تین تاکراتوں سے سورہ تاہا کا متعلق کر رہے ہیں اور اب یہ متعلق قرآن ایک بہت اہم موڑ پر آیا ہے اور ہم بہت سارے اہم سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو کس نے بچایا فیرون کیسے گرک ہوا سامری نے بنی اسرائیل کو کون سے فتنے میں مبتلا کیا سامری کون تھا اور اس پر کون سا عذاب نازل ہوا اور وہ کیوں ہوا اس طریقے سے بہت سارے سوالات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تاہا میں رکھا ہے ہم انشاءاللہ ستاویس وی شب میں اس کو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم جانتے ہیں کہ سورہ تاہا میں اب تک ہم نے جو پچھلی تین تاکرات تھے بہت سارے اہم اہم چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں بچایا اور نہ سب بچایا بلکہ فیرون کے ناک کے نیچے جو ان کی پرورش کی پھر ان کی جوانی کے اندر ان کی تربیت کس طرح کی گئی مدین کے اندر اور ایک خاص وقت تک ان کی تربیت کی گئی تاکہ جب وہ نبوت کے اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لئے تیار ہو اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں دو ٹوک جا کے اسلام کی دعوت کو پیش کیا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے آسانے چت کر دیا ناظرین کرام یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم خود قرآن سے جڑے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ جو مائے سیام ہے اس کی جو عظمت اور برکت ہے یہ اسی لئے ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے پھر جس تاقرات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی عظمت اور برکت بھی اسی لئے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اپنا کنیک جو ہے قرآن سے جوڑے اور اسی لئے الحکمہ ٹی وی چینل کے اوپر یہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اجتماعی متعلق قرآن کا اعتمام کیا جائے اور ستہ ویس شب میں سور تاہا کی آیت نمبر ستہتر سیونٹی سیون سے آیتیں جو ہیں وہ زیر مطالع رہیں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے عزیز و اقارب کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرے اور رات ٹھیک گیارہ بجے سے ایک بجے تک اس اہم پروگرام کا حصہ بنے جزاک اللہ و خیر